نمشکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل فٹنس گروہ میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آج پھر ہم آپ کے لئے ایک بہترین جانکاری لے کے حاجر ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے نیم کے تیل کے کچھ بہترین گجب کے فائدوں کے بارے ہیں جی ہاں دوستو نیم کبریوک ابھی تک ہم اس کی چھال پتیاں جڑیں اور اس کی ڈنڈی کے روپ میں کرتے آئے ہیں اسی لئے آپ نے نیم کے کئی گنوں کے بارے میں سنا ہوگا جنویں کی روکے بالوں اور محاسوس علا سے لے کر شریر میں جیوانوں کے پرباہوں کو کم کرنے کا اوچار بھی شامل ہوتا ہے نیم سے پراب تیل آپ کو سندرے بھی پردان کرتا ہے یہ پراکرتک تدو کئی پرکار کے سواستہ سمشہوں سے لڑنے میں ہماری ساہتا کرتا ہے اور توچہ کو اندر سے شد بنا دیتا ہے نیم کے انس کا پریوک کئی سندرے اتفادوں میں بھی محلاؤں کو پراکرتک روپ سے سندرتہ پردان کرنے کے لئے کیا جاتا رہا ہے نیم کے اندر انٹی بیکٹیریل انٹی فنگل تتہ جل نیروڈی گون پائے جاتے ہیں جو ہمارے شریر سے سنکرمن کو دور کرتے ہیں تتہ اس سے ہماری پرتی رکشہ پرانالے بھی کافی مجبوط ہو جاتی ہے یہ ایک طرح کا پراکرتک اتفاد ہے جس سے کہ ہمارے شریر پر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اور ایسا کوئی رسائن اس کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے جو ہماری توجہ اور بالوں کو ہانی پہنچا سکے اسی لئے دوستو جس ویکتی کے گھر پر نیم کا پودہ ہوتا ہے اسے بہت ہی بھاگیا سالی مانا جاتا ہے نیم ہر بھارتی پریوار میں ایک پرکار کا گھریلو پودہ ہوتا ہے لیکن آج کے دنوں میں ان پودوں کے چھوٹے فول والے پودے اگر رہے ہیں اور نیم ہمارے گھروں سے گائب ہوتے جا رہے ہیں نیم کے پودے کو بڑھنے کے لیے جیادہ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کہ یہ بڑی رینج میں فیل جاتے ہیں نیم کے اندر گلومیتک ایسیڈ، ٹائروسین، آرگنین، میتھیونین، فینیلیونین، ہسٹیڈین اور کئی پرکار کے ایمینو ایسیڈ موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری توجہ اور بالوں کے لیے بہتی گجب کے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں نیم کے فائدوں میں نیم کا ہر حصہ ہمارے لیے بہتی فائدہ مند ہوتا ہے ہم کئی طرح سے نیم کو اپیوگ میں لاتے ہیں نیم کا پیڑ، پتے، شاکھا، فول، فل کا اپیوگ ہم کئی پرکار کی بیماریوں میں کرتے ہیں پرانے سمائے سے ہی نیم بیماری و عادی کے علاج کے لیے آئر وید میں بھریوگ کیا جاتا رہا ہے نیم کا تیل نیم کے بیج اور نیم کے فل سے نکالا جاتا ہے یہ نیم کا تیل ہلکے بھورے رنگ کا، کڑوے سواد کا اور سلفر کی طرح گند والا ہوتا ہے اس میں سلفر کی طرح بدو آتی ہے کیونکہ اس نیم کے تیل میں اچھ ماترہ میں سلفر موجود ہوتا ہے نیم کے تیل کے کئی فائدے ہوتے ہیں تو دوستو آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو نیم کے کچھ بہترین سوندری علاج بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ نیم کا تیل ہمیں کن بیماریوں میں فائدہ پہنچا سکتا ہے نیم کا تیل ہمارے بالوں کے لیے بہتی فائدہ مند ہوتا ہے نیم کا تیل بالوں پر ویرودی کوق اور ویرودی بیکٹیرل کے روپ میں کام کرتا ہے بالوں کے لیے اس نیم کے تیل کا سب تہم میں ایک بار پریوگ اوشش کریں یہ تیل گند میں کڑوا ہوتا ہے یہ سر سے کوق اور جیوانوں کو نکال دیتا ہے یدی آپ کے سر کی توجہ سمویدن سیل ہے تو ناریل تیل یا پھر بادام کے تیل کے ساتھ نیم کے تیل کا آپ اپیوگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نیم کا تیل سر سے روسی نکالنے میں مدد کرتا ہے دو سے تین سب تہا تک نیم کا تیل پر روگ کرنے سے یہ تیل ہمارے بالوں کی جڑوں کو مجبوط اور گھنا بنا دیتا ہے اور اس سے ہمارے سر سے روسی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے نیم کے تیل کا پریوگ کر کے ہم اپنے داتوں کو سرکشت رکھ سکتے ہیں نیم کے تیل میں انٹی بیکٹیرال تطور پائے جاتے ہیں جو داتوں میں ہونے والی سمسیاؤں جیسے کی داتوں کی درد، داتوں کا کینسر، داتوں میں سڑن، آدھی میں راحت پہنچا سکتا ہے اور اس پرکار سے آپ نیم کے تیل کا پریوگ کر کے اپنے داتوں کو سرکشت رکھ سکتے ہیں یدی آپ کو کھجلی کی سکایت ہو گئی ہے یا پھر آپ کو ایکزیما ہو گیا ہے تو اس میں بھی نیم کا تیل بہتی فائدہ مت ثابت ہو سکتا ہے جو لوگ ادھی کھجلی سے پریشان رہتے ہیں انہیں نیم کے تیل سے فائدہ پرابط ہو سکتا ہے یہ توجہ سمبندی بیماریوں کو دور کرتا ہے کھجلی سے ہونے والے درد اور تیج جلن میں نیم کا تیل راحت دے سکتا ہے پانی میں نیم کے تیل کی کچھ بوندے ڈال کر آپ نہا سکتے ہیں اس سے آپ کی کھجلی بہتی آسانی سے دور ہو جاتی ہے اور یدی آپ نیم کے تیل کا پریوگ کرتے ہیں تو یہ ہے توجہ کی ہر بیماری کو دور کر سکتا ہے نیم کے تیل سے مالس کرنے سے چہرے سے داغ یعنی کی ایکنے کی سمجھتے بھی دور ہوتی ہے نیم کے تیل کے اندر انٹی بیکٹریل تتوں کی وجہ سے ایکنے یعنی کی کیل محاسوں کے نیسان دھیرے دھیرے سماپت ہو جاتے ہیں نیم کے تیل کو آپ فیس واس کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں نیم کا تیل کھلاڑیوں کے لئے بہتی فائدہ مند ہوتا ہے سپورٹس کے کھلاڑیوں کے لئے نیم کا تیل لاپکاری صدر ہو سکتا ہے ادھکتر ایتلیٹس کو پیرس مدی چوٹ ادھک لگتی ہے جس سے کی سنکرمن ہونے کا خطرہ جیادہ ہو جاتا ہے نیم کے تیل میں پائے جانے والے انٹی فنگل گن چوٹ پر لگے فنگل سے لڑنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں نیم کے تیل میں ناریل کا تیل ملا کر آپ چوٹل جیکہ پر اسے لگا سکتے ہیں اس سے آپ کی چوٹ جلدی بھر جاتی ہے اور اس میں کوئی بھی فنگل یا پھر بیکٹیریا نہیں پنپ پاتا ہے اور اس پرکار سے یدی آپ نیم کے تیل کا پریوگر کرتے ہیں تو آپ اپنی چوٹ کو بہت جلد ٹھیک کر سکتے ہیں یدی آپ کے پالتو جانوروں کو کیڑے لگ گئے ہیں تو نیم کا تیل اس میں بھی فائدہ آپ کو پہنچا سکتا ہے گھر میں پالتو جانوروں جیسے کی کتہ گائیں اور بلی آدھی کو کیڑے لگ جاتے ہیں اور دیرے دیرے یہ کیڑے سارے سریر کے اندر فیلنے لگتے ہیں نیم کے تیل میں مائلڈ سابون کو ملا کر اس کا ایک پیشٹ بنا لیجئے اور اس محصرن کو آپ پالتو جانوروں کے اوپر چھڑک دیں اس سے انہیں بہت جلد راحت پرابط ہونے لگے گی اور ان کے کیڑے بہت جلد نشٹ ہونے لگیں گے اور انہیں بہت ہی جلد کیڑوں سے نجات پرابط ہو جائے گا یدی آپ نیم کے تیل کا پریوگ کرتے ہیں تو یہ آپ کو مچھروں سے بھی راحت دلا سکتا ہے یدی آپ مچھروں سے پریشان ہیں تو نیم کے تیل کی بارہ بوندوں کو ایک کٹورہ ناریل تیل میں ملا کر شریر پر مالس کیجئے اس سے آپ کو مچھر بلکل بھی نہیں کٹیں گے اور آپ مچھر کے پرکوپ سے بہت ہی آسانی سے اور سرلتہ سے بچ جائیں گے اور اس کا سب سے گجب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے شریر کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیتا ہے یعنی کہ اس کے پریوگ سے آپ کی توجہ پر کوئی بھی دوست پروہاو نہیں پڑتا ہے نیم کا تیل ہمارے گھنگرالے بالوں کو بھی سیدھا کرنے میں فائدہ مند ہوتا ہے نیم کے تیل سے بالوں پر مالس کرنے سے گھنگرالے بال ٹھیک ہو جاتے ہیں نیم کے تیل سے بالوں پر شیمپو کرنے سے کچھ سمائے بعد بال سیدھے ہونے لگتے ہیں تو یدی آپ اپنے گھنگرالے بالوں سے پریشان ہے تو اور انہیں سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیم کے تیل کا پریوگ کر سکتے ہیں نیم کے تیل کا سب سے بہترین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی بڑھتی ہوئی عمر کو روک سکتا ہے یعنی کہ یہ آپ کے شریر میں انٹی ایجنگ ایفیکٹ ڈال سکتا ہے نیم کے اندر پائے جانے والے تتوے اوکسی کرن رودک ہوتے ہیں جو چہرے میں ہونے والے پریورتن کو روک دیتے ہیں نیم کے تیل لگانے سے چہرے کی جھوڑیاں کم ہو جاتی ہیں اور آپ کی بڑھتی ہوئی عمر اس سے رک جاتی ہے یدی آپ کسی کارن سے آپ کا ہاتھ یا پیر جل گیا ہے تو آپ اس میں بھی نیم کی تیل کا پریوگ کر سکتے ہیں یدی آپ کھانا بناتے سمائے یا پھر کسی دوسرے کارن کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو جلا بیٹے ہیں تو طورت اس جگہ پر آپ نیم کی پتیوں کو پیس کر لگا لیجئے اس میں موجود انٹی سیکٹک گون گھاو کو زیادہ بڑھنے نہیں دیتا ہے اور بہت جلد اس سے آپ کے گھاو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور نیم کی پتیوں کی جگہ آپ نیم کے تیل کا بھی پریوگ کر سکتے ہیں اس کا بہترین فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے شریر میں جیوانوں نہیں پنپاتے ہیں یدی آپ کے کان میں درد ہو رہا ہو تو آپ وہاں بھی نیم کے تیل کا پریوگ کر سکتے ہیں یدی آپ کے کان میں درد رہتا ہے تو نیم کا تیل استعمال کرنا کافی فائدہ مند رہے گا کئی لوگوں میں کان بہنے کی بیماری ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے نیم کا تیل ایک کارگر اپائے ہو سکتا ہے نیم کے پیڑ کی پتی ہمارے بالوں کے لیے کنڈیسنر کا بھی کام کر سکتی ہے کیونکہ نیم ایک بہت ہی اچھا کنڈیسنر ہوتا ہے اس کی پتیوں کو آپ پانی میں اُبال کر اس کے پانی سے بال دھونے سے روسی اور فنگس جیسے سمجھائیں دور ہو جاتی ہیں اور یہ آپ کے بالوں کے لیے ایک کنڈیسنر کا کام کر سکتا ہے نیم کی تیل کا پریوگ دیاپک روپ سے شیمپو تیل اور سابون جیسے کئی سوندر اتبادوں میں کیا جاتا ہے نیم کی تیل میں مشریت سلفر محاسے اور سورائسز کے علاج میں بہت ہی اتم مانا جاتا ہے نیم کا تیل ایکزیما اور خجلی سے مکت توجہ پانے کے لیے مدد میں لائے جا سکتا ہے دوستو جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ نیم کا تیل فنگل سنکرمن سے فائدہ دلا سکتا ہے ہم میں سے جیدہ تر لوگ فنگل سنکرمن کا شکار ہوتے ہیں جو ان کی توجہ کے اوپر دبو کے روپ میں دکتا رہتا ہے نیم ایک شکتی سالی انٹی فنگل تتو ہے جو باجار میں ملنے والے انیسوندر اتپادوں کے مقابلے آپ کی توجہ کے لیے کہیں بہت زیادہ اچھا ہو سکتا ہے آپ اپنی توجہ کے اس بھاگ پر نیم کی تیل کو لگا سکتے ہیں جہاں آپ کو فنگل سنکرمن کی ذکایت ہوتی ہے تو دوستو جیدی آپ کو ہماری یہ جانکاری نیم کی تیل کے بارے میں پسند آئی ہو تو کرپیہ اسے لائک اوشیہ کرے اور اس جانکاری کو اپنے مدروں تک پہنچانے کے لیے کرپیہ اسے شیئر بھی کیجئے یدی ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل فٹنس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو اس کو بینہ سمجھ گوائے کرپیہ سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل کے ذریعے ہم آپ کے پاس روجانہ ایک نئی اور روجک جانکاری لے کے آتے ہیں جن کا اپیو کر کے آپ ایک سوستو اور خوشحال جیون جی سکتے ہیں دھنیو بات دوستو